کہ چائنہ کے جو وائس پریمیر ہیں ہی لائفنگ وہ پاکستان آ رہے ہیں آج تین دن کے دورے کے اوپر لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے تین دن اسلام آباد بند رہے گا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ ایک نوٹیفکیشن جاری کی ہے کہ سکول بند رہیں گے کالج بند رہیں گے مارکٹیں بند رہیں گی پلازیں بند رہیں گے شاپنگ سینٹر بند رہیں گے پاکستان کا جو مین کیپٹل ہے وہ بند رہے گا کیونکہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو پروجیکٹ ہے اس کے دس سال کی سیرمنی ہوگی اور یہ مزید کی بات ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اب چائنیز وائس پریمیر جو آ رہے ہیں پیپلز ریپبلک آف چائنہ کے ان کی بھی میں سٹوری سناتا ہوں لیکن انڈیا میں آپ دیکھیں وہاں پہ بھارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی نے ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن کم کنونشن سینٹر کمپلیکس جو ہے اس کا افتتاہ کیا ہے پراغتی میدان میں اور اس میں بسیکلی انہوں نے جی ٹونٹی کا کوئن اور جی ٹونٹی کی سٹیمپ کا بھی افتتاہ کیا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر تو بیس ملکوں کے لیڈرز نے آنا ہے وہاں تو شی جنگ پنگ نے بھی آنا ہے وہاں تو پریزیڈنٹ پائیٹن نے بھی آنا ہے وہاں تو محمد بن سلمان نے بھی آنا ہے وہاں تو بڑی بڑی دنیا کی لیڈرز وہاں تو فرنچ پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں اٹیلین بھی آ رہے ہیں کنیڈین بھی آ رہے ہیں ساری دنیا وہاں پہ آ رہی ہے کیا دلی بھی تین دن کے لیے باندھ رہے گا یہاں ہمیں ہی یہ سواب ملے گا اس چیز کا کہ چائنہ سے وائس پریمیر آ رہے ہیں پریزیڈنٹ نہیں آ رہے حالانکہ چائنیز پریزیڈنٹ کو آنا چاہیے تھا انہی چائنیز پریزیڈنٹ نے افتتا کیا تھا آج سے چودہ سال پہلے دس سال پہلے تو انہی کو آنا چاہیے تھا دوزار چودہ میں تو یہ کیوں نہیں آ رہے چائنیز پریزیڈنٹ سی چنگ پنگ اور جبکہ وہ انڈیا جائیں گے وہ پاکستان نہیں آ رہے سو وائس پریمیر جو ہیں جن کو یہ بسکلی چار وائس پریمیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جناب پریمیر ان کے پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں چائنیز چار وائس پریمیر ہوتے ہیں اور ان کا رینک ہوتا ہے یہ جو اور جب پریمیر کام نہیں کر پاتا یا پریمیر کسی جگہ پہ وہ اپنی رسپونسیبیلٹیز نہیں ادا کر پاتا جیسے امریکہ میں ہوتا ہے نا پریزیڈنٹ کی جگہ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کے چار وائس پریمیئر ہوتے ہیں تو ان میں پھر حیرارکی ہوتی ہے تو جیسے جو میرا خیال ہے جو پہلے وائس پریمیئر ہیں ان کا نام ٹانگ شانگ ہے یہ جو ہیں جو پاکستان آ رہے ہیں یہ ہی لائفینگ آ رہے ہیں اس کے علاوہ دو اور بھی ہیں سو ان ٹرمز آف جو آثورٹی ان ان ٹرمز آف حیرارکی جو پاکستان چائنیز وائس پریمیئر آ رہی ہیں نمبر دو پہ ہیں سو شی جنگ پنگ خود بھی نہیں آئے ان کو بھی نہیں بیجا انہوں نے اس کے بعد جو بندہ دوسرے نمبر پہ ہے اس کو پاکستان بیج دیں اور ہمیں تین دن کی چھٹی کر دیا پاکستان میں ان کے آنے کی خوشی میں پاکستان میں کاروبار بند رہے گا اسلام آباد میں کاروبار بند رہے گا اور میں حیران ہوں اس چیز سے کہ اگر وہ آتے ہیں تو ہم کیا اتنا ہی ہماری سیکیورٹی کم ہے کیا ہماری سیکیورٹی کو اتنی خطرات لاحق ہیں ہم دنیا کو کہتے ہیں آئیں بلوچستان میں میں سی پاک کے اوپر تو بات میں بات کرتا ہوں ہم دنیا کو کہتے ہیں آئیں جناب یہ اگلے دن انڈیا نے جی ٹوٹی کا اجلاس کیا فورن منسٹرز کا گوہ میں تو ایسا تو کوئی نہیں تھا کہ گوہ ہی بند کر دی جو ٹورس ڈسٹینیشن ہے کوئی ساتھ آٹھ ارب ڈالر ان کو سلانہ دیتی ہوگی میرا حیال سے اتنا میں نے کسی در پڑا تمام تو کوئسن یہ آتا ہے پاکستان نے کیوں اسلام آباد کیپٹل بند کر دی ہے اور اچھا مزے کی بات ہے پہلے یہ تین چار دن اسلام آباد میں ویسے پاکستان میں چھٹی تھی بیکاوز یہاں پہ محرم ہالڈیز چل رہی تھے اگلے دو دن اور اسلام آباد کو آف کر دی سو اسلام آب بودھ کو لگے گا آج سنڈے ہے اسلام آباد بودھ کو آن ہوگا سو یہ پورا ہفتہ ہی کیپٹل بند ہے ترقی یہاں کٹا درسا کرنی یہ چیزیں چائن ہم سیکیورٹی کی باتیں کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں انڈیا کے اندر جو جی ٹونٹی ہوگی تو کیا انڈیا پھر بند کر دیں گے افتیاز تھے یا دلی کو بند کر دیں گے افتے کے لیے یہ کس طرح کی چائنیز ہم سے پہلے ہی نراز ہیں وہ ہم کبھی چائنیز کی جو ہے وہ دکانے بند کروا جاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو پہلے کچھ عرصہ پہلے میں نے اس میں مارچ میں اس سال مارچ کے اندر جو پاکستان کی پولیس تھی اس نے چائنیز جو دکانے تھیں کراچی کی اندر وہ بند کرا دی تھی بکرہ خطرہ تھا چائنیز امبیسڈر جو ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں ہیں سننے میں یہ آتا ہے اب پتہ نہیں وہ جو چائنیز امبیسڈر اسلام آباد سے گئے ہیں وہ واپس آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے مجھے اسیس کا نہیں پتا لیکن تک سینٹرل کوئسڈن آتا ہے وہ سینٹرل کوئسڈن یہ ہے کہ کیا پاکستان اتنا کمزور ہے اس کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک چائنیز وائس پریمیئر جو آگیا پاکستان کے اندر تو ہم نے اسلامباد کو بند کر دینا اچھا جب مجھے پتا چلا کہ اسلامباد بند ہو رہا تو میں سمجھا شاید چیز جنگ پنگ آ رہے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ ڈیسیکٹ کریں اس چیز کو بھی تو آپ کو یہ چیز کا پتا چلے گا کہ چیز جنگ پنگ کا نہ آنا اس چیز کی دلیل ہے کہ چائنیز سی پیک کی پروگرس سے خوش نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ سی جنگ پنگ کا نہ آنا ٹین ایئرز کمپلیٹ ہونے پہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نان سیڈیس اپریٹس بیٹھا ہوا ہے اس چیز کی دلیل ہے وہ جو آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ جو گلوبل بی آرائی بیٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے جو ایک ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سمجھی جا رہی ہے بیسیکلی اس کا ایک آؤٹلوک بتانے کے جا رہے ہیں کہ ہاں ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے ایک بات دوسرا پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں تو جو الیکشن ہونے والے ہیں یہ حکومت جو اس وقت موجود ہے وزیراعظم اور ان کی جو کیابنٹ ہے یہ تو ختم ہونے والے ہیں ابھی تھوڑے دنوں میں اسی مہینے میں رہا ہے آٹھ اگست کوئی ہاں بتا نہیں دس اگست کوئی نہیں انہیں دنوں میں ختم ہو جانی ہے تو اس کے بعد تو یہ جو حکومت بھی چلے جانی ہے تو وائس پریمیئر آ رہے ہیں تین دن اسلام آباد ویسے بند کر دیا تو اس لیے جو چائنیز ہیں وہ انڈیا تو جائیں گے ادھر تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے بیکوز ادھر تو ان کی میٹنگز ہوں گی ان کی امریکن سے میٹنگ ہوگی ان کی ہو سکتا ہے مودی صاحب سے بھی ون آن ون میٹنگ ہو جائے تینکہ جناب ادھر ان کی اور میٹنگز ہو سکتی ہیں ساڑا کی قضور ہے ہمارے لوگوں کو کیوں سزائیں دی جارہی ہیں کہ ان کے کاروبار بند کیے جائیں گے اب جس ہی پہ آکر چائنہ پاکستان ایکنامک گوروڈور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک زبردست کلیکشن تھی انفرسٹرکچر کی پاکستان کے اندر انفرسٹرکچر ٹرانسفرمیشن ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان دس سالوں میں جس میں روڈ نیٹوک اور انرجی جو جو شارٹیجز دی وہ ختم ہوئی ہیں اور پچھلے دس سالوں میں سنس ٹونٹی تھرٹیم یہ کافی سادہ پروجیکٹس لگیا اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پروجیکٹس لگے تھے ہمیں کوئی اس کا لارجلی کو فائدہ تھوڑا ہی ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب کیا ہماری جو گوادر پورٹ ہے وہ چل پڑی ہے ڈیفرنٹ پتہ چلتا ہے سنے میں آیا ہے کہ ابھی تک پاکستان کو ٹونٹی فائی پوائنٹ فور بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ڈیریکٹ چینیز انویسٹمنٹ مختلف پروجیکٹس میں آئی ہے جس میں ٹرانسپورٹ انرجی انفرسٹرکچر سو آن سو سو اگر دس سالوں میں چھبی سرب ڈالر آ گیا تھے اگو ساہب تک سیم کھالو دس دونے بھی دو ٹائیڈر سوا دو ارب ڈالر سلانہ چینیز فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ دس سالوں میں دو سوا دو ارب ڈالر ٹو پوائنٹ ٹو ٹو پوائنٹ ٹری پلین ڈالر آپ کی سلانہ جناب انہوں نے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ہمارے لئے تو بڑی ساڑیت جتے کک بھی نہیں سانت چنگا لگتا ہے جو بھی ہوندہ ٹھیک ہمارے لیڈرشپ کو پتا ہے وہ تو کسی کو کنونس ہی نہیں کر پا رہے ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ جو کیا نام ہے پاکستان نے ایک نیا سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنائی ہے اور یہ جو نئی سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل ہے یہ بیسیکلی ایک ہائیبریڈ سیول ملٹری فورم ہے پاکستان کے اندر جس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ پروجیکٹس کو جو ہے اپروو کرے ہائیبریڈ آپ دیکھیں پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ اکانومی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے اٹھائیس پروجیکٹ کی اوپر کام ہوگا اور انہوں نے اس کی اپرووول دے دی ہے بلینز اف ڈالر کے پروجیکٹ ہیں جس میں گلف ممالک جو ہیں اور بھی ممالک بھی ہیں لیکن گلف ممالک جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں کہ ڈیفرنٹ کنسٹرکشن پروجیکٹس کے جن میں انکلیڈڈ ہیں دیامر باشا ڈیم مائننگ اپریشنز اٹ ریکو ٹیک ان بلوچستان چاگی کے اندر جو ہے ٹھیک ہے سو بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کی یہ جو سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کونسل ہے وہ کام کر رہی ہے سو فوج نے سی پیک کو بھی آگے لے کے چلنا تھا لیکن جو بلوچستان کے ساتھ چائنیز کے ساتھ ہوا چائنیز تو بڑے نراز ہیں اب یہ جو انویسٹمنٹ آئے گی سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن اس سے پہلے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے وہ بنایا تھا رب کرے دوڑا پلا سی پیک آثورٹی بنائی تھی بعد میں اس حکومت میں آگے وہ سی پیک آثورٹی ختم کر دی اور پھر انہوں نے کہا جی ہم سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنانی چاہیے تاکہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو انویسٹ کٹا کر سکیں ابھی سننے میں آیا کہ کتر سعودی ریبیا یو ای بہرین اور باقی جو ممالک ہیں وہ اٹھائیس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انڈر سی پیک چائنہ پاکستان اکنومک کوروڈور کے تحتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جناب اور یہ جو سکیمز ہیں پروو ہو چکی ہیں جس میں فوڈ ایگری کلچر آئی ٹی منرلز پیٹرولیم پاور سیکٹر اور بہت سارے اور ہے ٹھیک ہے جی اس میں جو کٹل فارمز کا بھی پروجیکٹ ہے اس میں دس ارب ڈالر کی جو سعودی ارام کو ریفائنری ہے وہ بھی انکلوڈڈ ہے اس میں ٹھیک ہے جی اس میں کاپر گولڈ چاہگی میں ہیں جو اس طرح کے پروڈجیکٹ سے وہ بھی پاکستان میں لگ رہے ہیں پر تک کوسٹنیز کے جو لارجر پکچر ہماری بنی ہے کہ چائنیز ہماری سیکیورٹی سے نراز ہیں اور ہم نے سپیشل انویسمنٹ سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنا دی ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگر چائنیز کو خوش کر لے ٹھیک ہے تو یہ باقی ملک بھی اگر خوش ہو جائیں تو کیا ہم بلوچستان میں ان کو لائن آرڈر اور سیکیورٹی پروائیڈ کر پائیں گے اور جس طرح کی نئے جو آگے درشتگر جماعتوں کی آگے آپس میں ڈیل ڈال چل رہی ہے کیا یہ is it going to work کیا یہ چیزیں کام کریں گی کہ نہیں کریں گی یہ جسے وہ کہتے ہیں نا آپ پاکستان کی اندر تو الیکشن لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم جناب بڑا دھڑ یہ ابتتاہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب اور حکومت کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھئی الیکشن آنے والے ہیں پروجیکٹ کرو اناؤنسمنٹ کرو یہ کرو وہ کرو تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ بھائی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور اب اس میں یہ ایک چینیز فوران آفیس کہتا ہے کہ ہم نے جناب 25.4 بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے 192.000 جاب جنریٹ چھے ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہوئی اور پانچ سو دس کلومیٹر کی سڑکیں بنائیں یہ ہے چینیز نے کیا سو یہ آپ امیجن کریں یہ ہمیں ضرورت تھی اب یہ چھے ہزار میگا وارڈ بجلی نہ پاکستان میں ہوتی ساڑھا تو کوئی آل نہیں سی رہنا لیکن کیا terms and condition کیا کوئی transparency ہے کیا کوئی accountability ہے کہاں پیسہ گیا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کدھر پیسہ گیا کس کے پاس پیسہ گیا کس کس نے چھوڑے لائن جتنے جتنے یہ کون کون تھا سو یہ اور پھر بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہوتا رہے اور کیسے ہوتا رہے ابھی بھی وہاں پہ حالات کوئی اتنے اچھے تو نہیں ہیں اب ساری جو سیاسی جماعتیں وہ سی پی وائس پریمیر ساب آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی وجہ سے پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ بند ہوگا کیا انڈیا بھی ڈلی کو بند کرے گا کیا جی ٹونٹی میں ایسا ہوگا کیا ایسے ہوگا کہ یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں یہ ہے کہ پاکستان کی جو سرکار ہے وہ بڑی پریشان ہے اس سنس میں وہ کہتے ہیں بزنس ہونا چاہیے ابھی ایران کے ساتھ جو ہیں افغانستان کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ ہم نے بارٹر ٹریڈ میں کام کرنے کی بات کی ہے پر کیا ہم کر پائیں گے کیا ہم ایران کو ون کر پائیں گے اور یہ جو ابھی بات چلی ہے کہ ہم جتنے بھی کیا اس کو بولتے ہیں یہ جو انویس ٹھیک ہے جو باقی ممالک کی ہے جو سی پیک ازری ہوں گی کیا قطر سعودی عرب یو ای بہرین سعودی عرب کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے جنرل صاحب بیٹھے ہوں گے ایک طرف ایک پولیٹیشن بیٹھا ہوگا یہ جو ہائیبریڈ سیول میلیٹری فورم بنے ہیں یہ کیا چیزیں ٹھیک کر پائے گا جو پہلے چیزیں نہیں ٹھیک ہوں یہ questions ہیں نا یہ ہمیں تھوڑا سا چیز کو اگر ہمیں clarity ملے تو یہ بڑی کہنا میں اس کو ڈوائزر تھے تنہوں نے پاکستان کی جس نیشن سیکیورٹی ڈوکٹرین کرائی تھی لکھی تھی اس میں نے they came up with the concept of the comprehensive security with the traditional and non traditional security انہوں نے کہا they are equally important because if society جو پیچھے رہا جائے فور جگہا لانگے اور اور حکومت آگے گزر جائے elite آگے گزر جائے ملک پچھے ہو گئے تو یہ جو تاثر ہے یہ غلط ہے تو اس تاثر کو کیسے ٹھیک کرنے کیا کرنے یہ کچھ ہے یہ جو نئے special investment facilitation کونسل ہے یہ کیا کر پائے گی اور اس کی کیا ہو سکتا ہے ملو this is something very interesting میرے لیے بڑا important ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس نے کس طرح آپ نے law and order بہتر کیا ہو ہے جب آپ law and order بہتر ہوتا ہے آپ کی جسے کہتے ہیں political security موجود ہے economic security موجود ہے کوئی tension نہیں سانو tension پہ کوئی بندہ آج سارا شیئر باندھ کر دیں آپ دیکھیں نا کہ ایک بندے کے آنے سے billions of rupees کا business نہیں ہوگا billions of rupees کا business نہیں ہوگا دوسرا دوسری اس کی کون cost بھرے گا اگر جو بندہ daily wages jis پہ ہے وہ کام نہیں کر پائے گا جو بندہ جو ہے وہ اپنے دفتر جا کے ڈی